پیارے بچوں السلام علیکم آج ہم ایک مزہدار اخلاقی کہانی پڑھیں گے اکلماند بیوی اس کہانی کو کسی بھی امتحان میں اردو کے پیپر میں لکھا جا سکتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ موسم گرمہ میں دوپہر کے وقت سخت گرمی اور شدید دوپ میں ایک بڑھیا لاتھی ٹیکتے ٹیکتے ایک بزاز کی دکان میں داخل ہوئی اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی دکاندار نے بڑھیا کو پانی پلایا اور گاہکوں کو کپڑا دکھانے میں مصروف ہو گیا بڑھیا بیٹھی رہی اور گاہکوں اور بزاز کی گفتگو سنتی رہی جب سب گاہک چلے گئے تو بزاز نے اپنے نو عمر ملازم سے کہا یہ رکا لے جاؤ اور گھر میں دے کر کہنا کہ فلان سندوق میں سے قیمتی کپڑے کا ایک تھان نکال کر دیں گاہک کو دینا ہے ملازم بزاز سے رکا لے کر گھر کی طرف چل پڑا بڑھیا نے بھی اپنی لاتھی سنبھالی اور ملازم کے پیچھے چل دیں بڑھیا نے آواز دے کر ملازم کو ٹھہرایا اور باتوں باتوں میں بزاز کے گھر کا پتہ دریافت کر لیا اچانک بڑھیا کو کچھ یاد آیا اور وہ ملازم سے بولی میرے پیارے بیٹے میں تمہاری دکان پر اپنی نقدی کی پوٹلی بھول آئی ہوں ذرا دوڑ کر جانا اور میری پوٹلی لے آنا ایسا نہ ہو کہ کوئی اور لے جائے لاؤ یہ رکا مجھے دے دو میں یہیں کھڑی تمہارا انتظار کرتی ہوں ملازم بڑھیا کے باتوں میں آ گیا اس نے رکا بڑھیا کو دے دیا اور خود دکان کی طرف چل دیا بڑھیا نے موقع غنیمت سمجھا اور جلدی جلدی قدم اٹھاتی ہوئی بزاز کے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹ کھٹایا بزاز کی بیوی نے دروازہ کھولا اور پوچھا بڑھی بی فرمائیں آپ کو کیا کام ہے بڑھیا نے کہا بیوی یہ لو رکا تمہارے خاون نے بیچا ہے اور کہا ہے کہ جلدی سے فلان سندوق میں سے ایک تھان نکال کر دے دو دکان پر ایک گاہک کو دینا ہے بزاز کی بیوی اکلمان تھی پہلی ہی نظر میں بڑھیا کو بھانپ گئی کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے رکا لے کر بولی بڑھی بھی میں آپ کو نہیں جانتی پتہ نہیں آپ کون ہیں میں آپ کو کپڑے کا قیم پی تھان ہرگز نہ دوں گی بڑھیا نے بہت اسرار کیا کہ اسے بزاز نے ہی بیجا ہے لیکن بزاز کی بیوی پر کوئی اثر نہ ہوا آخر کار بڑھیا بولی اچھا تھان نہیں دیتی تو نہ دو رکا ہی واپس دے دو تاکہ میں دکان پر تمہارے خاون کو دے دوں بزاز کی بیوی بولی رکا تو میرے خاون نے بیجا ہے جو میں نے لے لیا ہے اب میں تم کو نہ تو تھان دوں گی اور نہ رکا بڑھیا چلاگ تھی سوچنے لگی کہ یہ عورت میرے دام میں آنے والی نہیں اور اگر ملازم آ گیا تو پھر پولیس کا معاملہ بھی بن سکتا ہے بڑھیا نے وہاں سے چپکے سے باگنے میں ہی آفیت سمجھی اسی روز شہر میں شور مچ گیا کہ شہر میں ایک دگاباز عورت گس آئی ہے لوگ اس سے ہوشیار ہو جائیں بززاز کی بیوی کی اکل مندی سے قیمتی کپڑے کا تھان بچ گیا بچوں اس کہانی سے ہمیں اخلاقی سبق ملتا ہے اکل مندی باعث نعمت ہے دنیا میرے دیویوی 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 کنید